انگلینڈ کی نو عموز ٹیم کے خلاف پاکستانی ٹیم کی دوسری مسلسل شکست 249 کے حدف کی تاقب میں پاکستان کی ٹیم صرف 195 رن بنا سکی پاکستانی ٹاپ آرڈر ایک میں تبہ پھر ناکام امام الحق، فخہ زمان، کپتان بابر آزم اور محمد رزوان کوئی نہ چل سکا سعود شکیل کی نس سینچری بھی کام نہ آئی انگلینڈ کی جانب سے فل سالٹ اور جیمز ونس نے نس سینچریوں بنائی حسن علی نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ملک میں ایدو نظر 21 جلائے بت کے روز ہوگی ملک بھر میں زلہچ کا چاند نظر نہیں آیا رویت حلال کمیٹی کے جلاس کے بعد چیئرمن کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان بی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ افغانستان میں بھارتی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے بھارت کا سارا رخ تھا کہ افغانستان میں قدم جما کر پاکستان کو نقصان پہنچا سکے بھارت دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں مسائل کی وجہ پاکستان ہے لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں دنیا کو علم ہو چکا کہ پاکستان نے افغان مسئلہ بہتر طریقے سے حل کرنے کی پوری کوشش کی میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ امریکہ سے توقع تھی کہ افغانستان سے ذمہ دارانہ انخلہ ہو اختیارات منتقل ہو چکے ہو لیکن انخلہ ذرا جلد ہو گیا افغانستان میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں فیصلہ افغانیوں کو کرنا ہے بندوق فیصلہ نہیں کر سکتی دیس سال میں نہیں کر سکی تو آگے کیا کرے گی فیصلہ بیٹھ کر ہی کرنا ہوگا ورنہ یہ صورتحال خانہ جنگی میں بدل جائے گی خانہ جنگی میں کسی کا بھلا نہیں پورے خطے کو متاثر کرے گی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف اس عمال نہیں ہونے دیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ کو اڈے نہ دینے پر کوئی دباؤ نہیں امریکی سیکرٹی خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں عمد چاہتے ہیں بزور بازو وہاں عمد نہیں ہو سکتا عمد کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت جاری ہے افغان عمد عمل کے سلسلے میں وہ تاجکستان اور ازبکستان کے دورے پر جا رہے ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں پنہ گزینوں کا مزید بوجھ برداشت کرنے کی سکت نہیں پہلی کوشش ہے افغانستان کے مہاجرین کو افغانستان میں ہی رکھا جائے ایسا نہ ہو مہاجرین کی آڑ میں شر پسند پاکستان آ جائے چین نے امریکہ کو افغان مسئلے کا مجرم قرار دے دیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کہا کہ افغان مسئلے کے ساری ذمہ داری امریکہ پر آئید ہوتی ہے امریکہ نے افغانستان میں اپنی ذمہ داریاں نظر انداز کی جلد بازی میں فوجی دستے واپس بلائے امریکہ نے اس عمل سے افغان عوام اور خطے کے دیگر ممالک پر ملبہ ڈال دیا پاکستان نے چینی ویکسین کینسانو کے فیس 3 کلینیکل ٹرائلز سے ایک کروڑ ڈالر کمائے قوم ادارے صحت کے ایگزیکیٹیف ڈائریکٹر میجر جنرل آمیر اکرام کا کراچی میں تقریب سے خطاب کا دنیا کے کئی ممالک اپنی ویکسین کے فیس 3 کلینیکل ٹرائل پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تجربات ہونے سے پاکستان کو کروڑ اور ڈالر کی آمدن ہی ہو سکتی ہے کروڑا کی چاروں اقسام اسلام آباد میں موجود مگر کراچی اب تک بھارتی اقسن کے ڈیلٹا وائرس سے محفوظ ہے پاکستان میں کروڑا وائرس کی جنوم سیکوینسنگ کا کام تیزی سے جاری ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ کروڑا وائرس کا کون سا ویرینٹ ملک کے کس حصے میں زیادہ پایا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں انتخاب امہم کے دوران وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی جانب سے رقم تقسیم کرنے کے معاملے کی ریٹرننگ افسر کے سامنے سماک وفاقی وزیر کے ساتھ ویڈیو میں نظر آنے والے پی ٹی آئی کے رہنمار چودری راستر نے رقم کی وصولی کا اعتراف کر لیا کائس معاملے کا پی ٹی آئی کے امیدوار ازر صادق سے کوئی تعلق نہیں ریٹرننگ افسر نے تین لاکھ نوے ہزار روپے کی رقم ضبط کر لی ازر صادق کو بے گناہ قرار دے دیا ریپورٹ چیف الیکشن کمیشنر کو بھیج دی پی ٹی آئی کے امیدوار ازر صادق نے رقم سے لا تعلقی ظاہر کر دی وزیر آزم آزاد کشمیر نے کہا کہ ویڈیو نے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ثابت کر دی ہے ازر صادق کو نا اہل قرار دیا جائے مسلم لیگ نون مقاولہ کرنا سیکھ گئی ہے ووٹ چوروں کے حلق سے اپنی سیٹیں نکلوانا بھی سیکھ گئی ہے مریم نواز کا آزاد کشمیر کے انتقاوی مہم میں جلسہ عام سے خطاب کہا سیلیکٹڈ کو کوئی نہیں مانتا نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر نواز شریف کو برا بلا کہنے والے نواز شریف کے امیدواروں پر نظر لگا کر بیٹھا ہے نواز شریف کا نام آتا ہے تو ذہن میں موٹو ویز اور ترقی آتی ہے عمران خان کا نام لو تو آٹے یہ چینی کی لمبی اقتارے سامنے آ جاتی ہیں جلسے سے پہلے راستے میں مریم نواز نے گاڑی رکوا کر خواتین سے گفتگو کی خواتین نے مریم نواز کے ساتھ سیلفیاں بننا نفاقی وزیر طلاع ثواد چودری کے مریم نواز اور بلاول بھٹو پروار کہا مریم اور بلاول کو کشمیر کی تاریخ کا نہیں پتا دونوں نے آج تک پاکستان کیلئے کیا کیا ہے کبھی ایک روپیہ نہیں کم آیا کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کیا سونے کا چمچہ موں میں لے کر آنے والے اپنے ابووں کی کرپشن بچانے نکلے ہیں ان دونوں کی جماعتوں میں جمہوریت کی بجائے بادشاہت کا کلچر ہے شہباز شریف کا ایف آئی اے پر دورانی تفتیش حرانسہ کرنے کا الزام عدالت نے بیان دیا کہ ایف آئی اے کی ٹیم نے بےہودہ گفتگو کی غیر مناسب رویہ رکھا ایف آئی اے افسران انچی آواز میں ہس ہس کر ان کا مزاق اڑاتے رہے ان کی موجودگی میں کسی اور کو بلا کر گلہ پھاڑ کر باتیں کی گئیں ناب کیسز کے بعد اب ایف آئی اے کو ان کے خلاف وہی کیس دے دیے گئے ہیں مبینہ مالیاتی کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ابوری زمانت میں دو اگستر توسی عدالت نے ایف آئی اے کو شہباز شریف کو حراسہ کرنے سے روک دیا شہباز شریف کی وقیل نے عدالت کو بتایا کہ شہباز اور حمزہ ایف آئی اے کو جواب دے چکے ہیں لیکن انہیں یہ جواب پسند نہیں آتا شہباز شریف کو ایف آئی اے نے حراسہ نہیں کیا ایف آئی اے کا عدالت میں دیے گئے شہباز شریف کا بیان پر عدی عمل ترجمہ نے کہا کہ شہباز شریف کسی بھی سوال کا سنجیدگی سے جواب نہیں دیتے شہباز شریف سے اربو روپے کی رقم جمع ہونے کے سوال پر جواب ملتا ہے کہ انہوں نے میٹرو بس اورنج لائن ٹرین چلائی ان سے اپنے اور فیملی کے اکاؤنٹس میں آنے والے اربو روپے کا پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کی بہت خدمت کی گاڑیوں اور جائدات کا پوچھو تو جواب ملتا ہے کہ بچوں سے پوچھیں شہباز شریف غلط بیانی کر کے کیس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی پر تھشدد کیس کا گرفتار پانچوہ ملزم جڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش تفتیشی افسر نے بیان دیا کہ ملزم کے شناخت نہیں ہو سکی یہ ویڈیو میں نظر نہیں آیا شناخت کروانی ہے عدالت نے پوچھا کہ ملزم کو کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا تفتیش افسر نے بتایا کہ مرکزی ملزم اور دیگر ملزمان نے اس کا نام لیا عدالت نے ملزم کو شناخت پریٹ کیلئے جیل بھیج دیا صدر مملکت عارف الوی کی زیر اس عدالت گورنر ہاؤس میں کراچی چانسفرمیشن پر اجلاس صدر عارف الوی نے کہا کہ اہل کراچی کی حالت ازار کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وفاقی حکومت کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے ماضی میں کراچی میں پانے کا کوئی منصوبہ تشکیل نہیں دیا گیا اجلاس میں شریک وفاقی وزیر اس عدالت نے کہا کہ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کی واضح علامات ظاہر ہو رہی ہیں ایسو پیس پر عمل نہ کرنے اور بھارتی قسم کی وجہ سے کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے مرتضی وحب کسی بھی صورت بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی منظور نہیں گورنس سندھ کا دو ٹوک اعلان کہا یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ ایڈمنسٹریٹر دونوں حکومتوں کے مشاورت سے ہوگا عمران اسماعیل نے کہا کہ وفاقی گرین لائن منصوبے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی گرین لائن پر اسپینش کمپنی سے بات ہو گئی ہے سعید غنی پر تنقید ناصر شاہ سے امید کہا سندھ میں امتحانات میں نکل ہو رہی ہے محکمہ تعلیم کا کام ہے کہ پکڑیں نالو کی صفائی پر کہا کہ امید ہے کہ اس بار مونسون میں نالو کی صفائی سے فرق ضرور نظر آئے وزیر اطلاع سندھ ناصر سیند شاہ کا کہنے کہ مرتضی وحب کو کراچی کا ایمنسٹریٹر بنانے کا آپشن زیر وار ہے لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگر مرتضی وحب یہ پوسٹ لینے پر راضی ہوتے ہیں تو یہ کراچی کے لئے خوش آئند بات ہے لیکن ان کے خیال میں مرتضی وحب اس عہدے کے لئے راضی نہیں ہوں گے ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو لے کر گورنس سے نمران اسماعیل نے غلط بات کی ہے ہمارا کسی سے ایسا کوئی مہایدہ نہیں ہوا ایمنسٹریٹر غیر سیاسی ہوگا جی ایو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں شہزاد اقبال سے گفتگو سوات کے علاقے کا علام میں زمین کی تنازی پر دو گروپوں میں فائرنگ پانچ افراد ہلاک سولہ زخمی ہو گئے فائرنگ کے بعد صورتحال کشیدہ پولس کی بھاری نفری موجود پشاور کے علاقے ریگی میں جنازے میں شرکت کرنے والے افراد کے طالبان کے حق میں نعرے ویڈیو سامنے آگئی آئی جی خیبر پختون کا معظم جاہ نے کہا کہ سی سی پی او کو واقعی جانچ پر تال کے ہدایات جاری کی ہیں ویڈیو میں لوگوں کی شنافت کے بعد قانونی اقدام اٹھائیں دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن کراچی کو پانی فرہم کرنے والی بہتر انچ پتر کی پائپ لائن پریشر سے پڑ گئی وارٹر بورڈ کے مطابق مرمت کا کام شروع کر دیا گیا رات تک مرمت کا کام مکمل کر لیا جائے گا کراچی میں گلشن حدید اور ملیش سمیت مختلف علاقوں کو پانی کے فرہمی موطل ترجمان وارٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ کراچی کو پانی کی بلا تاتل فرہمی جاری ہے لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مسلہ دھار بارش اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بادل برسے موسم خوشگوار ہو گیا راولپنڈی کی کئی سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا واسا کیملے کی چھوٹیاں بند نال علائی میں تغیانی مری میں بھی وقفے وقفے سے بارش مظفر آباد اور گرد و نوہ میں تیز بارش چلاس کے سیاحتی مقام بابوس اور ٹاپ پر بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد سے ٹرافک جم گاڑیوں کی خطارے لگ گئیں کراچی کے کئی علاقوں میں بوندہ باندھی مہکنے موسمیاتیں کراچی میں پندرہ جولائے سے مونسون بارشوں کے پیش گوئی کی ہے پشاور کا کبیر خان بیس سال سے انصاف کا منتظر دیوانی مقدمات میں پیشیہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی خیبر پختونکا کی عدالتوں میں دو لاکھ اٹھتر ہزار سے زیادہ کیسز زیر التوا ہیں صوبے میں ججز کی ایک سو بارہ آسامیہ خالی ہونے کے باعث مقدمات کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا کوئیٹا سیف سٹی منصوبہ دو ہزار چار سے تاخیر کا شکار اس دوران تین وزرائے آلہ اور دس آئی جی پولس بدل گئے منصوبے کے لاغت دھائی عرب سے بڑھ کر چار عرب روپے تک پہنچ گئی لیکن اب تک منصوبے پر صرف پانچ فیصد عمل درامد ہی ہو سکا ہے لہر کی مختلف جامعات کے طلبہ کا لہر گیرزن کا دورہ پاک فوج کے ساتھ دن گزارا آئی ایس پی آر کے مطابق طلبہ کو پاک فوج کے معمول کے کام خصوصاً تنظیمی دھانچہ اور دفاعی صلحیت سے آگاہ کیا گیا طلبہ نے ٹینک اور آرمڈ گاڑیوں کی سواری میں خصوصی دلچسپی لی پاک فوج کی پیش آورانہ مہارت اور حوصلے کو سرا سالانہ اربو روپے کا گوشت برامت کرنے والے بھارت کا عیدالعزہ سے قبل مذہب کے نام پر زبیہ پر پابندی لگانے پر غور یعنی پیسہ کا معنی اور گوشت برامت کرنے کے لیے گائے اور بیل کو گرائے جا سکتا ہے لیکن مذہب کے نام پر قربانی نہیں کیا جا سکے گی مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی افغانستان میں تالیبان کی پیش قدمی جاری چار سو میں سے دھائی سو ازلا پر قبضے کا دعویٰ افغان حکام اہم سہرتی گزرگاہوں کو تالیبان کے قبضے سے چھوڑانے کے لیے تیار گورنر حیرات کے ترجمان کے مطابق سہرتی گزرگاہ اسلام قلعہ کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تازہ دم دستیں بھیجے ہیں چین نے اپنے شہنیوں کو جلد افغانستان چھوڑنے کے ہدایت کر دی لہور میں کرکیٹر عمر اکمل سے آٹوگراف لینے کے لیے آئے چار مدہوں کو حوالات کی سیر کرنا پڑ گئی عمر اکمل کے گھر کے باہر آٹوگراف دینے سے انکار پر تقرار ہوئی عمر اکمل نے ون فائف پر کال کر کے مدہوں کو پکڑوا دیا پولس کے مطابق ملزمان نشے میں تھے مقدمہ درچ کر لیا گیا فوٹبال کی دنیا میں دو بڑے مقابلے کوپا امریکہ میں میسی اور نیمار آج ٹکرائیں گے آرجنٹین اور برزیل آمنے سامنے ہوں گے آج ہی یورو کپ کی فائنل جنگ انگلینڈ اور اٹلی کے درمیان ہوگی چیف آف دی نیول سٹاف گولف چیمپینشپ کے تیسرے روز فائی چیمپن مطلوب احمد نے لیڈنگ پوزیشن حاصل کر لی شبیر اقبال ایک سٹروک کے فرق سے دوسرے نمبر پر چلے گئے مفت بھی ہے مفت بھی ہے آس تین چڑھاؤ ویکسین لگاو ویکسین کو ہاں کرونا کو نا آس تین چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکی کینگ منگو نے ویکسین انتھم بنا لیا اور اردو کے نامور شائر اور نغمہ نگار قتیل چفائی کو اپنے مدہوں سے بچھڑے آج بیس سال بیٹھ گئے